آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک دم سمودھ اور ملائی دار شاہی پنیر کی ریسپی اس کا ٹیسٹ کسی بھی ریسٹرین یا دھابے میں بنے شاہی پنیر سے کم نہیں ہوگا تو چلیے اسے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے یہاں میں نے 350 گرام پنیر لیا ہے یہ گھر کا بنا ہوا پنیر ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اس کو میں نے ٹرینگل شیپ میں کاٹ لیا ہے گریوی بنانے کے لیے دو پیاز لیے ہیں ساتھی چار سے پانچ ٹاماٹر لیے ہیں شاہی پنیر میں ٹاماٹر کی کوئنٹیٹی پیاز سے ڈبل ہوتی ہے دو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیس لیا ہے دس سے بارہ کاجو اور ایک ٹیبل سپون مغز لیا ہے انہیں میں نے پانی میں بھگو دیا ہے اب ہم ان کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے ساتھی ایک ہری مرش لی ہے شاہی پنیر کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے میں یہاں پنیر کے کچھ پیسز کو کاجو اور مغز کے ساتھ ملا کر پیس لوں گی اس سے ہماری گریوی میں اور زیادہ رچنس آ جائے گی خوشبو کے لیے کچھ کھڑے گرم مسالیں ایک ٹیس پتہ ایک اندار چینے کا تکڑا تین سے چار لوں گا چار ہری الائچی لیے پین میں آئیل گرم کر کے سب ہی گرم مسالوں کو اچھے طریقے سے کریکل کر لیا ہے ساتھ ہی اس میں ہم نے پیاس بھی ڈال دی ہے پیاس کو ہم ہلکا کلار آنے تک فرائے کریں گے اب ہم اس میں کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ٹیماتروں کو بھی فرائے کریں گے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک ہری مرش کٹ کر ڈال دی ہے اب ہم نے ڈھک کر تین سے چار منٹ کے لیے اور پکائیں گے جسے ہمارے ٹیماتر سافٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں چھل کا الگ ہو گیا ہے اب ہم نے تھنڈا کر کے پیس لیں گے ادھر میں نے ایک پین میں دو ٹیبر سپون بٹر ڈال دیا ہے اب ہم اس میں پنیر کے پیسز ڈال کر فرائے کریں گے آپ چاہیں تو پنیر کو بینہ فرائے کر کے بھی گریوی میں ڈال سکتے ہیں میں یہاں پنیر کو ایک سائٹ سے کلار آنے تک پرائے کروں گی یہ دیکھیں اچھا سا کلار آ گیا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے فرائے کیے ہوئے ٹیماتر اور پیاس کو ہم گرائنڈر جھار میں ڈال کر اچھے سے پیس لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے پیس گیا ہے اب ہم اسے ایک سٹینر میں ڈال کر چھان لیں گے چھاننے سے ہماری گریوی اور سموت ہو جائے گی اور جو بھی کھڑے گرم مسالیں ہیں ان کا فلیور بھی اچھے سے گریوی میں آ جائے گا چھل کے وغیرہ ہٹ جائیں گے یہ دیکھیں کتنی سموت سی ہو گئی ہے کڑھائی میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال کر کشمیری لال مش کا پورڈر ڈال دیا ہے یہ کم سپائس ہی ہوتا ہے اور کلار بھی اچھا ہوتا ہے سانتیس میں دو ٹیبل سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اچھے سے ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں پیاس اور ٹیمائٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اسے بھی ہم اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ اس کو اچھے سے بھون لیں یہ دیکھیں سانتیس میں نے یہاں ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون کشمیری لال مش کا پاورڈر اور ایٹ کر رہا ہے یہاں میں نے حلدی کا یوز نہیں کر رہا ہے آپ چاہیں تو ہاف ٹی سپون حلدی یہاں ڈال سکتے ہیں گریوی کو ہم ایک بار مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون گئی ہے آئل سرفیس پہ آ گیا ہے اب ہم اس میں سویٹنیس کے لیے ایک ٹی سپون شگر ملا دیں گے اچھے سے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے یہاں میں ہاف ٹی سپون نمک ملا رہی ہوں یہ دیکھیں گریوی ہمارے اچھی طریقے سے بھون گئی ہے آئل بھی سرفیس پہ آ گیا ہے یہاں میں ایک چمچ شاہی پنیر مسالہ ملا رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے گریوی میں کوئی خاص چینج نہیں آئے گا یہاں میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا ہے اب یہاں میں گریوی کو اور زیادہ سمود اور ذائق دار بنانے کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ملائی ڈال رہی ہوں ملائی کو میں نے ایک بار مکسر جار میں چلا لیا تھا یہ دیکھیں ہماری گریوی کتنی سمود سی ہو گئی ہے شاہی پانیر کی گریوی ایسی ہی اتمود سی ہوتی ہے یہاں میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اب ہم اسے کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ پکائیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردستی ہماری شاہی پانیر کی گریوی بن کے ریڈی ہے اب ہم اس میں پانیر ڈال دیں گے ہم انہیں ہلکے سے سٹر کریں گے پانیر کو آپ تیز چمچھ سے نہیں چلائیں نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے ساتھی میں اس پہ کسوری میتھی ڈال رہی ہوں فلم کو ہم نے یہاں بن کر دیا ہے ہماری شاہی پانیر کی گریوی بن کے ریڈی ہے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی شاہی پانیر بن کے تیار ہوا ہے شاہی پانیر کی گریوی کو اور ایکسٹرا کریمی ٹیکسچر دینے کے لیے میں اوپر سے فریش کریم ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردستی ہماری ریسیپی بن کے تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دیجئے تھانکس فر واشنگ